پیارے بچوں جب موسیٰ مر گیا تو یشوہ جانتا تھا کہ خدا اسے اسرائیلیوں کی رہبری کے لیے چنا ہے اس سے پہلے کہ یشوہ اپنی فوج کو تیار کرتا اسے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا پیارے بچوں خدا نے یشوہ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر اسرائیلی قوم ہمیشہ میری پیروی کرے گی تو وعدے کی ہوئی سرزمین میں فتح سے داخل ہوں گے پیارے بچوں اسرائیلیوں نے وعدہ کیا کہ وہ خدا کے حکموں کی تابداری کریں گے نیر اہنما نے بڑی حکمت سے جاسوسوں کو کانان کے ملک میں بھیجا کہ وہ بڑے شہر یرو کی حفاظتی صورتحال کا جائزہ لے کر آئیں پیارے بچوں جب جاسوس یرو میں گئے تو کسی نے وہاں کے بادشاہ کو خبر دے دی کہ جاسوس اس ملک میں گھس گئے ہیں بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ انہیں ڈھونڈ کر لائیں راہب ایک فہشہ عورت تھی جس کے گھر میں جاسوس چھپ گئے تھے جب سپاہی اس کے گھر میں آئے تو اس نے جاسوسوں کو چھپا دیا پیارے بچوں جب سپاہی چلے گئے تو راہب نے ایک موٹے رسے کے ذریعہ انہیں دیوار کے اس پار اتار دیا اور راہب نے بھی توبہ کی اس لیے جاسوسوں نے جاتے وقت اس کے اور اس کے خاندان کے بچائے جانے کا وحدہ کیا پیارے بچوں جانے سے پہلے ایک دریا کو پار کرنا ضروری تھا جس پر کوئی پل نہیں تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریا کو کیسے پار کیا جائے خدا نے یشوہ کو بتایا کہ اہد کا صندوق جس میں دس احکام ہے لے کر آگے چلیں جب کاہنوں کے قدم اس دریا کے کنارے کو چھویں گے تو ایک موجزہ ہوا خدا نے پانی میں ایک خوشکرستہ بنا دیا پیارے بچوں جب انہوں نے دریا کو پار کیا تو بارہ پتھروں کی ایک جادگار اس دریا کے کنارے پر بنائی پیارے بچوں یہ روکی دیوار بڑی موٹی اور مضبوط تھی جیسے ہی یشوہ نے حملے کا منصوبہ بنایا تب خدا نے آسمان پر سے اپنی فوج کے کپتان کو بھیجا تاکہ اسرائیل کے رہنما کو یہ بتائے کہ خدا اس جنگ میں انہیں کامجاب کرے گا پیارے بچوں خدا نے یشوہ کو بتایا کہ وہ یرو پر کیسے حملہ کرے پیارے بچوں خدا کے لوگوں کو شہر کے گرد چھے دن کے لیے دن میں ایک بار اور ساتھویں دن سات بار چکر لگانا تھے ان کے نرسنگا پھونکنے اور زور کے ناروں سے شہر کی دیوار زمین پر گر گئی صرف راہب کا گھر دیوار میں محفوظ رہا تب یشوہ کے ساتھیوں نے راہب اور اس کے خاندان کو بچایا تب جیسے ہی خدا نے حکم دیا یرو تباہ ہو گیا پیارے بچوں یرو سے جو سونا چاندی اور خزانہ یشوہ کو ملا اس نے وہ سارا خدا کی حضوری میں رکھا پیارے بچوں جب یشوہ نے یرو کو تباہ کیا خدا کی مدد سے تو جلد ہی ہر جگہ دہشت چھا گئی اور ملک کنان میں بھی دہشت چھا گئی وہ جان گئے تھے کہ خدا اس قوم کے ساتھ ہے